بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزے رکھوں وہ روزے باقصت رکھا کرتے تھے آہمزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی چاہے تو روزہ رکھ جی چاہے تو افطار کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ربی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تین پاتوں کا اہد لیا میں وطر پڑے بغیر نہ سوں ہر ماہ تین دن کے روزے رکھوں تین چاشت کی نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑا کروں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو روزوں سے منع کیا ہے یوم الزہا بکرہ عید کے روزے سے اور یوم الفطر عید کے روزے سے